السلام علیکم ناظرین ہزارہ ون کے سٹوڈیو میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایشہ رانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قانونی باتیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے ناظرین آج اس ٹاپک کو ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے فیملی میٹر جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا ہے کہ فیملی میٹر کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کوئی بھی ایشیو ہو کسی بھی ایشیو اس کے اوپر سوالات ہو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اور ہم اس کا آپ کو بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں ناظرین فیملی میٹر کے اوپر جو گھر میں ایسے ایشیوز ہوتے ہیں جن کا جو سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ اس کا کیسے حال کریں اور کچھ خواتین ہوتی ہیں جو انصاف کے لیے دربدر جاتی ہیں عدالت کے چکر کرتی ہیں جگت زگت جاتی ہیں لیکن ان کو پھر بھی انصاف نہیں مل رہا ہوتا میں چاہتی ہوں آج اس پروگرام میں اچھی ڈسکشن کروں تو آج کے جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہے فضل گل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک منجے ہوئے وکیل ہیں ان کی اپنی پہچان ہے ایک نام ہے تو سب سے پہلے ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں السلام علیکم سر شکریہ ویلکم سر تینکیو سو مچ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا سر میرا ٹاپک ہے فیملی میٹرز تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ فیملی میٹرز قانون کی نظر میں کیا ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیملی میٹرز کا بدتر یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین رشتہ ازوار بھی خیال میریڈ لائف میں ملسلک ہو جائیں ان کے جو حقوق ہیں شادی کے بعد وہ کس طرح حال کیے جا سکتے ہیں ان کو کس طرح حقوق مل سکتے ہیں اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کون سا قانون ہے اس سے صرف میں شادی کے بعد جو قانون ہے اس کے پاس فیملی کورٹ ایک کے مطابق قتل کیے جاتے ہیں سر اس کے لیے خواتین عدالت میں جاتی ہیں کیا ان کو حقوق ملتے ہیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کیونکہ خواتین کا یہ ہوتا تھا پہلے قانون میں پہلے عدالتوں نے یہ سنو سے کہ قانون میں اب انہوں نے چینجز دائیں ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے جو بوڑی ہو جاتے ہیں ان کے فیصلے نہیں ہوتے تھے اب انہوں نے یہ چینجز دائیں ہیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پر طلاق کا بسلہ ہے تو طلاق کی مصدر میں فسخ نگاہ ڈیزیریشن آم میرک کی ڈیگری جو ہوتی ہے اس کے لیے اگر کوئی خوالہ کی بیپ پیس پہ اگر کوئی لڑکی عدالت میں اپنا دعوت دائر کرے تو اس کے لیے ایک دو تاریخوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے اگر لڑکی کو کوئی پوچھا نہیں جاتا بلکہ جب وہ اگر خوالہ کی گراؤنڈ پہ آ جائے تو اس کی ڈیگری فونڈ ڈیزیل ہو جاتی ہے اسی طرح اس کے مینٹرنس کے حقوق ہیں مینٹرنس کے حقوق ہیں مینٹرنس اس کے یا اس کے بچے ہوں ان کے لیے ایک دو ہوتا ہے دو ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے ایک انٹرم مینٹرنس بھی عارضی طور پر بھی مقرر کر سکتی ہے دارت مقرر کرتی ہے جس میں ان کا ان کو روزانہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ مل سکتی ہے سر خواتین عدالت میں جاتی ہے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے انصاف کے لیے کیا عدالت ان کو انصاف دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت انصاف دیتی ہے عدالت خواتین کے مسائل چتنے فیملی کورڈ ایکٹ ہیں ہمارے آج کل جو ہیں زیادہ تر خواتین ہمارے اینڈ او ڈی ایفی میں کے پی کے جو صبح ہے ہمارا میں اس میں زیادہ تر جو فیملی کورڈ کی جو اسلامی قانون ہیں کیونکہ فیملی میٹرز میں اسلامی قانون کے مطابق فیصلی کے جاتے ہیں ان کے مطابق جو قوانین اسلام کے بنائے ہوئے ہیں ان میں خواتین کو بہت مقام دیا گیا ہے مثال کے طور پر جیسے کہ حق مہر کا ایسا ہے حق مہر کے لیے کے لیے جو حق مہر کے لیے جب دعویٰ کرتی ہے لڑکی تو اس کے حق مہر ملتا ہے جب اخراج مانا مینٹرز کے لیے پیدائی کرتی ہے اسے مینٹرز ملتا ہے میں سمجھنا ہوں کہ عدالت آپ عدالتیں اس طرح نہیں رہی اب اضافتوں میں فورت اپر انصاف مل جاتے ہیں سر اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے سننے کوئی قانون آیا ازر اس کے بارے میں بتائیں خواتین کے لیے جو قانونین آئے ہیں اس میں میں جیسے آپ کو پہلے کہا تھا کہ دلیشنال میریز کے لیے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اسپینٹ شادت پیش کرے گا اسپینٹ سے پوچھا جائے گا یہ بات نہیں ہے اگر ایک خاتون نہیں رہنا جاتی اپنے خوات کے ساتھ اس کے خوات پرساند نہیں ہے یا اس کے جو حالات ہیں جو اس کے واقعات ہیں یا جو مظالم ہوتے اس کے ساتھ وہ کہتی میں کسی صدر ہے قدود اللہ کے در نہیں ہے سکتی تو دلیشنال فورت اس کا میریز ڈیزال کر دیتی اسی طرح حق میں رکی اگر اس کی ڈیگری ہے اگر اس کا کوئی مکان یا جائزات دکھی گئی ہے تو دالوں سے قبضہ بجلوات دی ہے اسی طرح مینٹس کے بطال اگر اس کے کوئی مینٹس مقرد رکھیے گئے تو دالوں سے کے لیے مینٹس اس کے بچوں کے مینٹس ہوگی ہے سر مطبع آپ کا کہنا ہے کسی بھی خواتین کوئی بھی گریلو مسائل کوئی بھی ایشو تو وہ دالت جائے اور اس کو انصاف ملے گا بلکل میں سمجھتا ہوں کہ میرے تقریبہ مطالی سال پریکٹرز ہوگی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین جو ہیں جتنے آج کے جو زیادہ تر مقامات عدالت میں زیادہ تر مقامات فیملی میٹرز ہیں یہ جگریوں دے اس کے مطابق خواتین کو بکھائی تو آپ نے کوئی ملتی ہے سر وہ سارے غریب لوگ ہوتے ہیں اور ان کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا قانون بہت مہنگا ہو گیا ہے ایسا کوئی قانون ہے ایسا کوئی سٹریکٹر ہے ان کے لیے بنایا گیا کہ ان کو انصاف بھی مل سکے جی اس سے بہت بھی بات یہ ہے کہ بارسوشن کے لیول پہ جو غریب خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ وقناہ مقرر کیے جاتے ہیں جو کہ ان کا کیس فری لڑتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی تنظیمیں بھی ہیں یہاں پہ جو کہ غریب خواتین کے کیسز کے لیے وہ غناہ کو مقرر کرتی ہیں اور وہ غناہ کو اپنی طرح سے پیچھے دیتی ہیں اور وہ غریب خواتین کا کیس لڑتے ہیں سر جب ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا آپس میں نکاح ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اختلافات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی اور بات جیواز تک پہنچ جاتی ہے اس کے بعد لڑکے کا اور لڑکی کا کیا حقوق ان دونوں کو حاصل ہوئی؟ سمجھتا ہوں کہ جب لڑکی کی ایک رخصتی نہ ہو تو اس کے لیے لڑکی جو ہے اگر وہ ڈیورس لیتی ہے تو وہ آدھے حکمیر کی ملکہ ہوگی آدھا حکمیر اس کے عزالت سے اور اس کے علاوہ جو مرض ہوتا ہے تو مرض یہ ہے اگر مرض یہ ہے کہ وہ اپنی طرح سے اس کے خلاف عزالت اسے ہم کہتے ہیں کہ دواء عبادی کے لیے دواء کر سکتا ہے کہ اگر ایک نکاہ ہو اور اس کی رخصتی نہ ہو رہی ہو تو مرض جو ہے وہ اپنے طور پر دواء کر سکتا ہے کہ لڑکی بیرے ساتھ عباد ہو سر اس میں بھی عدت ہے اگر ہوتی ہے تو پھر کتنی عدت ہوتی ہے؟ اس کی عدت نہیں ہوتی جی چونکہ رخصتی نہیں ہوئی تو عدت نہیں ہوتی اس کی جی تینکیو سو مجھ سر آپ نے آج فیملی میٹر کے بارے میں بات کیا ہے خواتین کا جو قانون ہے اس کے بارے میں بات کیا خواتین کو کیسے انسان ملا اس کے بارے میں بات کیا تینکیو سو مجھ سر جی ناظرین آج ہم نے فیملی میٹر کے اوپر اباؤٹ کیا اور امید کرتی ہوں میرا پرگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اس میں جو بھی کسچن آپ کو لگے آپ کومنٹس میں ضرور کیجئے نیس پرگرام کے ساتھ آپ کے حدمت میں دوبارہ حضر ہوں گی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ